اللہ 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 حفظ کاری حضرت علامہ مولانا کاری محمود الحصر المروح پیر پیٹا سانی سائد آستان آلیا رحمت پورد شریف مجھے کی تشریف لیا کے اپنے نورانی غیزانی عرفانی خطاب دنال عشقان مصطفیٰ نو مصطفیٰ دو مصطفیٰ فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِفَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُوَا الَّذِينَ آنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سلاة والسلام عليك يا سیدي يا رسول اللہ وعلى آلکا وَسَحَابِكَ يا سیدي يا حبیم اللہ السلاة والسلام عليك يا رحمتا للعالمين وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يا خَاتم النَّبِيِّ السلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ اللحفظال حمد سلاة والسلام عليك يا عزيزم و دوستو و زوربو بڑے خوش اصل لوگ Breaking جسی وقت تو اسی قامر جد بیٹے ہیں الحمدلللہ اللہ جلال شان ہوتا زِک客 مزد پیارے حبیف عفیب تا زِکر اور پیارے حبیف عفیف و عیانات زِکر سنے ہیں و سناا رہے ہیں دوست میں بہت بڑی سانتی بات ہے کہ اسی اسنی بابرکت محفل سے بیٹھے ہیں اور ایک بابرکت محفل واقعی بابرکت ہے صرف سانکنہ تھینا تو دور رکھیا گیا ہے سیزی تحریف نہیں کتی گئی ورنہ یقینہ میں یہ تھی بابرکت محفل ہے کہ اللہ دے فرشنہ دی بیوٹی ہے اللہ دبارہ ترہاں دے فرشنہ دی بیوٹی ہے کہ وہ اس محفل کو ڈونڈ دینا ہے اور اس محفل کو انتظار کرتے ہیں یقینہ میں بہت بڑی ساتھ دی بات ہے لیکن ایک لوگ سمدھی رہے ہوگی کوئی نراز ہو رہے ہوگی ہے تو خوش ہو رہے ہوگی ہے لیکن یاد رکھو یہ ساتھا حق ہے کہ میں فرش آنا میں فرش آنا ساتھا حق کے میں فرش بھیان کرنا ساتھا حق کے میں فرش سونا ساتھا نوڑا حق کے پھر بھولو کہ پھر مزد ہے مجھے پھر بھولو کہ پھر بھول جاؤ ایک ایسا جو مزد ہے اے تا نہیں مزد ہے کہ ایک دو باری ہے پھر چھپ کر جاؤ بھولتے مزد بھول مزد اس دو بات اگر کرتا ہڑے خطاب ہیں آپ پھر بھولو کہ پھر چل دیکھتے کہ یہ ساڑھا ہڑ کے اے جو محفلیں بناہا دیں اے جو سی محفلیں ممانے ہاں سٹیج وائز ہو اور سارے چھو اے جو سی محفل نکر کی تھیجیئے کیوا آئی بنیٹ وائے لیں اے نا سمجھنا کہ نیا جھپا ہے یہ آپ پھر نہیں کر لیں نہیں بھی اے ساڑھا بھولو کہ جھر چل آمت کر جاؤں کیوں کہ وہ پچھلے سے نظر نہیں آرہا ہمیں تو ہوا جیکل آگے پساریاں لیٹا ساڑھی ایک کھدی آنیاں ہم جرو پیر کو جھندر آگیاں نظر آرہا ہے ہمیں تو جھندہ کھدو پھر سارے پاچھو پھر لوگ بیٹھے لیں تو یقین انتا مزا آئے گا اگر آپ نے تو پھر نہ سنوں گے نا تو پھر مزا آئے گا اے ساڑھا حق کے محفل ملاد کرنا ساڑھا حق ہے کیوں اللہ دا حکم ہے اللہ نے خود فرمایا یا یا اللہ دن آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والے تو زیب تو زیب ہی میرے نبیت درود پھر اور اسی جو ملاز پڑھنے ہیں نبیت درود ہے درود اور سلام ہیں تو خود صلو علیہ وسلم اے ان چااں صلو علیہ وسلم کچھ صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم sinful جاؤ گ �ے خوش سوس جاؤ گظ یہ تو انہوں میرا سارے میں ہوتا ہے میں کہہ رہا ہے جو ذوق پہتا ہو جائے جو انباروں کا جلی ہے نہ نظور شروع ہو جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقع ہے یاد یہ محفل یہ کوئی عامی محفلت ہے نہیں یہ سادھا سنی ہوتا ہاں کے اور ربِ کعبہ جب میں سچ کہہ رہے ہیں اس محفل کوئی فرقہ نہیں اناتا اس محفل کوئی فرقہ نہ انہوں کو آبی منا دے نہ آلے تشین منا دے نہ آدھے ہو ملدی منا دے یعنی انہوں کوئی ہوتا ہوتا نہیں منا دا اس دروتی محفل کو منا دے ملتبادی محفل کو اگر منا دے رہتے ہیں سنی منا دے یاد رکھا نارے تفیر نارے رسال نارے تحفیر نارے ہیمری تیرا پیر میرا پیر کیوں؟ اسی آقا علیہ السلام بھی تعریف کرنے ہیں وہ نہ دے موجزات بھی پیان کرنے ہیں حضورﷺ سارے جو کار رامے ہیں انہوں نے آیا کرنے ہیں وہ لوگ سڑتے ہیں اسی حضورﷺ آمد بھی خوشی نہ آنے اسی حضورﷺ آمد بھی خوشی نہ آ رہے ہیں اسی حضورﷺ آمد بھی خوشی نہ آ رہے ہیں سوڑ رہے ہو حالانکہ محفلِ ملاد اللہ دے نبی اپنا ملاد خود بنایا ہے صحابہ لگتا ہے اور یہ آخر نے بنایا ہے سوڑ رہے ہو میں کوئی چھوڑا یہ کارنامہ نہیں کیوں؟ اے اللہ دے نبی اندر کا اللہ دے بھری اندر کا سوڑ رہے ہو یعنی یہ آمد بھی ماملہ نہیں آمد بھی ایک قسمت نہیں اے جو مقدر میں تو آڑے ساڑے میرے نبی نے برمایا اسی محفل میں جس محفل میں میرا ذکر ہو رہا ہوئے ہیں میرے رب کا ذکر ہو رہا ہوئے ہیں اس محفل جگر کو بندہ چل کے ہوتا ہے ایک ہزار محفل ادا کرنے دا سواب اندے خاتے دے لگتا جاندہ ہے ہزار کی ہاتھ دا سواب اندے خاتے دے لگتا جاندہ ہے ہزار محفل ادا کرنے دا سواب اندے خاتے دے لگتا جاندہ ہے ایک کوئی چھوٹا جاندہ نہیں میرے نبی نے برمایا اگر کوئی بندہ کسے مریض ہو جاکے چیک کرتا ہے مریض ہو جاکے چیک کرتا ہے اگر مریض ہسو بتا رہے یا کارے یا کسے ہو جاندہ اگر کوئی بندہ مریض کو پوچھڑ راستے تیری حالت کیے تیرا ہار کیے تیرا مسئلہ کیے کوئی ادا کرنے دے یہ جاندہ سے جاندہ ہے اللہ تمہارے دلاؤز دے سارے کنا محافظ رواند ہے نارے پیر نارے رسالت ایک کبھاری دو میں ہم چکے بولو نارے رسالت نارے تہبیر نارے اے ایبری تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر آستاندھ آلے آستاندھ آلے دوستو اے بہت بڑی ساعت دفاف سمجھی ہے اے نا سمجھو کہ نارے پہ فضل کرچی ہے اے نا سمجھو کہ لیکن تائینا خچا ہے یہ تھی نسان ہی ہے نہیں نئی روگاپاٹی بسن نہیں یہ تھی اپنا اپنا انضام ہے اس تھی بڑی سیدھی جگال ہے ساف ہوا رہا ہے کہ اے سانوں سانے ماں بابوں تاکھی کتی چھوٹی کیا مالاTION fac Rangers لی went us a lawyer جی sontai hier ہے جی چاہرے لیا ہے میلان ملانا سانے کھٹی شاملے میں اپنے ماں بابیوں نے کیا میرے ماب ماب نے اپنے ماں بابیوں نے کیا چون سانے گرا جی میں بالے ملاد خلان سے میں بالے ملاد یہ اجتوی ملاد مطفیٰ فرمائی آج میں ہمیں ساڑے علاقے جارہی ہے۔ ساڑے فان کمز جارہی ہے۔ یارو عزیز سننے ہی ہیں۔ اگر ایک ملنے رہے کام کو دیکھے ہی نہیں۔ یہ تجھے کلی گرچے نہیں گئے؟ یارو سب تھا جسی بولنا نہیں ہے۔ انہیں بولنا دے رہے بس کرتے ہیں۔ یہ کلی گرچے نہیں گئے؟ کلی امام بارگاں نہیں گئے؟ وہ جو دو عزیمان پاک بچے نہیں گئے؟ ساڑوں کی قدر دیکھیں گے؟ کہ میں نہیں گئے؟ کلی امام بارگاں نہیں گیا؟ کہ میں نے کیا؟ کہا میں نے کیا؟ میں نے پتہ ہی نہیں گیا؟ پتہ ہی نہیں گے؟ اس کرنہ انہوں نے لگانا اس ملائدہ پتہ ہی نہیں گئے۔ اس ملائدہ پتہ ہی نہیں گئے؟ قرآن جزیں کھرے؟ حدیث ہی کھرے؟ علماء کرام نے میان کی تاں؟ آج یہ حقیقت ہے۔ اگر لوگانِ اللہ سبتہ ہوں؟ اوہم ملاتے پریشاں ملاتے ہیں اندھے کی رکھیا ہے اندھے کی اندھا ہے سائن جی یہ تھے وہ کچھ اندھا ہے جڑھا تھے سمجھ جو نہیں آنا اللہ نے نبی خود شریف نہیں آنے اللہ نے فرشنی آنے اللہ آنے روح آنے تو اور ہی تھے انہیں نیک لوگ آن پر سن دے جی انہیں نیک لوگ آن کیا آئی تھے بھائی آن جاں آنا اللہ نے حکم تو کہا تھے پتہ نہیں حرکت کرنا تھے پتہ نہیں اس ہوا سے کوئی چھوٹا جا نظام نہیں لکینا انسان بہتر طبیتر کی تلاش ہے دین چاہو تو انہیں پتہ لگے کتنے پیکجیں اللہ رکھے رہے ہیں اللہ مادرہ کنے پیکج لگے رہے ہیں آج دنیا تا کوئی چھوٹا جا پیکج جا انہیں پتہ لگے جی نیٹ سے لگ رہے ہیں کسے انہیں پتہ لگے کہ وہ فلانی جگہتے ہیں کہ پلانٹ بیک رہے ہیں بڑا سسنہ ملے رہے ہیں یا قانونی ہونے نے لگ کلایا ہے اگر کوئی چار پلانٹ لائے گا پنجوانا فری کرتا ہوں گے اگر کوئی دو سوٹ لائے گا تیسرا سوٹ لائے گا یہ اکثر دکانہ میں یہ آفر ہوندھی ہوندھی ہے نا اکثر میں پڑھتا ہوں چانتے ہیں پھرموٹ دیکھنے دو ہیتا ہے کئی دیکھنے لکھیں ہوندھا ہے کہ ایک دو کھڑوی لوگوں نہ رہے ہیں یہ میں تو بھول دی رہے ہیں تسی فری بھی نہیں بھول سکتا ہے فری ملوڑا ہوتلا رہے ہیں کہ اکثر لکھیں ہوندھا ہے کہ دو گھڑویاں دو دی رہے ہیں ساتھ ایک فری چار سوٹ لوگوں پنجوانا سوٹ فری بار کلونی آج لکھیں ہوندھا ہے کہ اینے پڑھ ہوندھو ایک پڑھ فری ایک دنیا دیا فتا ہوں پہ تک جائے جائے صحیح ایک فلانے مدھر علاقے دی ریٹسی میں سمجھے ایک فلانے بزار دی ریٹسی میں فلانے شہر دی ریٹسی میں ایک گٹی ہی نہیں سیسنی میں نہیں فلانے مدھر علاقے دلونی کے نام راڑ سسند ہے لوگ دوڑ دے لیں چلتے لیں لیکن یاد رکھو اللہ دی طرفوں میں بہت بڑے بڑے انعام ہیں بڑے بڑے پیکٹ اللہ نے پیدا فرمایا حضور نے فرمایا قرماندہ وضو کرے اچھے طریقے نہ وضو کرے سمجھے ہو قرماندہ وضو کرے عالی طریقے نہ اچھے طریقے نہ وضو کرے اور وضو کر کے دوسرا کلمہ پڑے اللہ دوسرا کلمہ پڑے اللہ کے بارت اللہ اس مدھے وہاں تک جنت اٹھ دروازے کھول دے نارے 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 سو رہے ہو کتنا بڑا پیٹا ہے صرف وضو کرنا ہے اور یہ نام کتنا بڑا ہے کنے دروازے جنت اٹھ ہی دروازے ہیں جنت اٹھ ہی دروازے ہیں بڑا تاڑ جنت اٹھ ہی دروازے جنت اٹھ ہی دروازے ہیں جنت اٹھ ہی دروازے ہیں اور دوسری طرف دیکھو جنت اٹھ ہی دروازے ہیں اور کئی لوگ بردام خاندرے ہیں شاہد اکرباد جائے اور جی میں بردام خاندر میں بیٹ مو پڑھتے ہیں سوڑ دے اٹھ ہی دروازے ہیں امیرکا چاہتے ہیں شاہد اکرباد جائے ہیں اُدھے جا کے بہلکل بھی خدا ہو گئے ہیں کپڑے بھی اتار کے بیٹھ گیا عزت بھی گئی جو ضربہ نے فرمایا حاصل حقیقت یہی ہے امام شاہد اکرباد فرمادرے آپ فرمادرے چار وجہ درہ انسانی اثر پڑھ دی یہ پیکنج ہے میرکا ترکو فرمایا کہ بندہ غربیاں تو محفوظ روے یعنی گناہوں تو بچے دار روے بندے دیں اندر بڑھ جانتی نام بولو پرنوک اکڑا ہے گئی پر صدیہ سنوڑی پر تو سہیں دھوڑنا تیارا پر کامتا ہوں چنگی کار چھڑوں اللہ دا حکم ہے اللہ دا حکم ہے وَرَائِدَ النَّازَ يَا صُّلُوْنَ فِي دِينِ اللَّهِ اَقْوَا جَا وَصَبِّحْلِ حَمْدِ رَبِّكَ محبوبہ دیکھ نظر کر کہ دنیا جوب در جوب فور در فور گروہ در گروہ اور سلام کی شامل ہو رہے اتنی بڑی خوشی ہے محبوبہ وَصَبِّحْلِ حَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب جی ترحیف کر کے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام شاہ امام شاہ بھی چھوٹا نام نہیں ہے جنہ 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 سبحان اللہ جنہ 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 سبحان اللہ جنہ 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 اللہ نے وہ سفیر جس صدقہ اتنا کرم کی تھا کہ آپ دس لکھ حضر دیتاں دے حافظ ہو رہے ہیں قرآن دیانتا ہم تک انیاں چیز پڑھ دیو چیز آز چیز او اللہ انیاں اتنے حدیثات دس لکھ اس اتنے دن میں پیٹا نہ رکھ پیٹا سا امام شاہی فرمادہ نے اگر تو بناوے تو بچ جا تیرے یقع پڑھ جائے گی کسے سرجٹ ہو جو ماسٹر میں ٹھپٹر میں ہونا کو نہیں نہیں کسے جگہ تک آنے ضرورت نہیں کوئی اکوتی کھانی ضرورت نہیں کوئی کسے قسم میں بیناو کوئی ضرورت نہیں فرمایا تو گناہ مت بڑھ جائے تیری حقل بڑھ جائے گی دوسرا ہم نے فرمایا کہ تُو مسواہ کر بولو جائے مسواہ کر مسواہ کر مسواہ کرنا تیری حقل بڑھ جائے گی اور فرمایا سال ہی دی سو بچ بیٹ اللہ دیکھو کتنا بڑا ہی نام سال ہی نیک بلے دی سو بچ بیٹ اور اگل بڑھ جائے گی اور فرمایا آلمانی سو بچ بیٹ اگل بڑھ جائے گی تو کتنی بڑی بات تو یہ جو موضوع سی میرا جو مہتِ قریبہ پڑی اللہ کو بادرہ قرآن مفید فرقانے مفید شاہ فرمایا ورا فام اللہ کا ذکرہ اے محبوبہ ساکھ تیرے سکر کو تیری خاطر قرآن فرماتا نہ کرو زمانہ توہاں سماتا آج یہ یاد ہے اللہ خیر دیرے کوئی جنہیں بورا دین تھا نہیں جمعہ کا دین تھا تھکڑنا تمہیں جائے تھا سی میرا جوت تھا فرمولا میں آجتا اور میں دماغ شیخو پرے پڑھا گیا اور صبح کال میرا فرمولا میں مجید کی پرسو ستیانے چوہ دنوں جوپا ٹیک سے سور رہا تکڑنا تمہیں جائے تھا لیکن فکیروں اے پیر پڑھیں اے ماتی نشانی تلیں نارے پیر ہاتھ جتو میرے بیرد نالے بولو نارے ریسالے نارے تحقیم نارے حیدری تاج نارے ختم نبو ہے تاج نارے ختم نبو ہے تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر آشدال یا رحمت و شریف ورفانہ اللہ کا ذکر اے محبوب تیرے ذکر تیری خاطر ملان کر آلہ سن رہے ہیں آقا علیہ السلام نے جبریل نے فرمایا اے جبریل ورفانہ اللہ کا ذکر آپ کی تفسیر کی کس طرح میرا ذکر بلان دیں تو جبریل نے فرمایا اے پیرے محبوب اے اللہ حبیر اللہ دواردالہ نے فرمایا کہ جبریل میرے محبوب روک کہتے کہ جتھے میرا ذکر رہے گا اور نے میرے محبوب تا ذکر آئے گا جو میرا ذکر کرے گا میرے محبوب تا ذکر کرے گا جو سبی اللہ حبیر فرمایا فرمایا جمیر دی ہاچ ہے آسمان دی ہاچ ہے جو بھی آسمان تھے وہ بھی اللہ تا ذکر کر دیں جو زمین تی وہ بھی اللہ تا ذکر کر کرے گی وہ محبوب تا ذکر کرے گی آمدال تو بہت بڑی بات سنجھے بڑی بڑی مثال ارمائے کرام جنہ بھائی جنی جگہ جنے پھڑ رہے جنے شہر ہو دے تو ترطیق دیں آزان دیں 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 یہ نہیں کہ پانچ منٹ بعد اس حال علاقے جنہ 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 پہلے لاہوز شروع ہوئی شروع ہوئی یا شروع پہلے شروع ہوئی یعنی آزان رکھ دیں نہیں نہ اور پانچ منٹ بعد پانچ دس منٹ بعد اسی پیر مہا جلے جاؤ پھر خانے مہا جلے جاؤ مردان جلے جاؤ پھر او تو پھر روڑی جلے جاؤ سکھت جاؤ کراچی جل جاؤ دوائی جل جاؤ سعودی عرب جل جاؤ ترطیم نا آزان ہندی ہندی آزان ایک ایسا محبوب رات 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 رہا مسئلہ ملان تا فیدہ کیے درات توجہ رات تا فیدہ کیے ہندی کتاب تابیر روی احو بجنیاں خواب تبیر دوسرا یہ کتابہ ہے جنیاں بھی منڈر و آدر خواب ہوتا ہی ہے اب تو ہم تو بیٹھے ہیں بھی اونٹ ہیں اللہ خیار ہی کرے گا آپ اور آپ کے شہدر ہیں تو ہم پہیں بھونا یہ قدول انگرم ہی نہیں اللہ کے جاندے بھی پہو لیکن مجروں فرمادے ہیں ایک کتاب ہوئے ہیں تا مطلب کہ یہ کتاب خواب یہ کتابہ ہے خواب اطابیر دیا کتابہ وہ تمہارے ہیں ایک بڑی قدرت فیتو اللہ بتا لگے گا ملان چیز کی ایک فائدہ کا کنہ ہے کنہ کھڑے کھڑا ہے فرمایا جمعیہ ہی کتابہ نے خواب یہ تحمیر اندر سرا لیا امام دلالتی سجیورتی فرمادے نے آج دیر بزرگ نہیں کیا بارہ چیڑہ سو سال ہوگا ہے اتنے پرانے بزرگوں نے آپ فرمادے نے سننا ذرا آپ فرمادے نے جس بندے نوراد جس بندے نوراد نور خواب آئے سوڑے بے ہو اب 2050 جس بندے نوراز سوڑے ب prefersہے جس بندے نوراد کھڑے خواب آئے خواب کی آئے سوڑے بے اونوں خواب آیا ملاد نوراد نوراز جنسے سے پیٹھا یا ملاد ممتدی مرتباط زبلسان بتارے یا سور رہے یا کشر بڑا رہے یا جنوس نہ جارہے سوڑے ہو کمделا کھا بھائی اللہ کرے تو انہوں میں آ رہے ہیں تو آ کرو ایسا طریقہ بھی دس کے جانے کیونے ہوں گا ایسا طریقہ بھی میں دس کے جانے کیونے ہوں گا ایک خواب ہوں گا لیکن بھی دعا کرو اندر میرے اماما جڑائیاں بیٹھئے ہیں جو بھی سرودہ پہ ہے امام دلالو کیوں سجدی چھوٹا جاناں نہیں آدموں زاریہ کھاندنا کھلیاں کھاندنا نبی پاکدہ بہتر مردبادی دار ہوئے ہیں بہت بڑے محندس رہے ہیں بہت بڑے آنے رہے ہیں بہت بڑے مفقر رہے ہیں آپ فرموانے بندے لو سجدیاں پہ ہیں خواب آیا کی خواب ہوتا ہے کسی دا گرمہ پڑے ہیں کسی دے پیزے کچھنڈے ہیں کسی دے مارنڈے ہیں کسی دوں کوٹ کھانڈے ہیں کسی دوں چھوٹنا ہے ایک اندر خواب خواب آیا ہم کی وہ اندر سے گئے ملاد مطفادی محفل چھوٹنا ہے ملاد مطفادی محفل چھوٹنا ہے کہ کی ہو جب بندہ گندے کارو کرتا ہے انہوں جو خواب ہوتا ہے میرے پہ بابا آیا آنت عزار جی میں دونہ رات روپڑے پیڑے خواب ہوتا ہے میں کہا بابا جی میں کی پر آنے آجے دعا کرو دعا کرو میں کیوں کہ خواب آیا میں کہا بابا جی رات روپ بہا حضور کر سن دے ہو یا اللہ تا ذکر کرتے ہو سن دے ہو یا سنے نگلے درود پڑھ دے سن دے ہو کہنا کہ پہلے میں کی کرتا ساہاں تھا میرے پتروں نے وٹی ساری آنے سیڈی لائیے میرے کمرے دے ہو وٹی ساری آنے سیڈی لائیے اور راتی چلا جائیں گے میں ہو چاہے ڈانس مور سنیندہ نہیں گا سمجھے کیوں میں کہا بابا جی یہ ڈانس ویب نے کہا پھر تو ان مکہ مدینہ نظر نہیں ہو سمجھے ہو پھر جو نظر آنے پر ماندر پڑھ دے ہو یہ ہی کوئی نظر آئے گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتنی بڑے یہ ذمہات ہیں محفل جو ازی منا رہے ہیں کمی برکت ہے امام ملالہ تیر سجیوٹی نظر فرماؤں بندے پر رات انہوں خواب آئی یا جو تو بھی سویا جو تو بھی سویا انہوں خواب آئی کہ محفلیں ملا دے مصطفیٰت پیٹھ آئے یا منا رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا جشن جنا رہے ہیں یا نبی جترانے کا رہے ہیں یا ضرور پڑھ رہے ہیں سو تو میں رہو خواب آئی میں بھلے ملا دے مہم ملتا ہے آپ نے فرمائنے طبیر ملا دے انہوں نے طبیر کیے اے گھردر ہزو بھی انہوں نے طبیر کی بڑھ دیئے جنہوں نے خواب آئے جا گیا اپنا مزدوں نے پھجے کہ میں نے راتیہ خواب آئی ہے حضورت نے طبیر کیے خواب آئی ہے طبیر کیے امام ف tongue اگر رات خواب نبی بعد ملا Shark میں ابزب ممنائی ہے پھر وہ جنہوں نے طبیر ہے اگر تیرے کار پتر نہیں اللہ تیرے کار رزق نہیں اللہ تیرے رزق ضرور دے گا اگر تیرےکار رزق ضرور دے گا اگر تیرے صحیح جناوں نہ تیرے اور تیرے کناوں سارے ماں فتن کر دے گا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے ریسال نعرہ اے تیدری سمجھ لگی دیکھا اگر خواب ہی آجائے اوبلیو آئے ہو تو میں پتہ تسری بڑے افتوں کے آئے ہو سمجھے لیکن گال بڑی پتہ لگا کر ستیاں جا خواب ہے جبلا سجاہ صاحب ستیاں گا یہ خواب آگیا ہوں کی تبیر ہے اگر تسری ملاد ملتفادی میں میں بھی بیٹے ہو پھر ہوں کی تبیر کیے کہ یہ تیرے کار پتر نہیں اللہ کے لئے ضرور کیلے اے کی تبیر ہے ستیاں میں آج کام مڑے رہے ہیں اگر تُو تیرے کار طاق دستی ہے پھاکہ ہے غربت ہے سمجھلا تیری غربت گئی اگر تُو کسے زالندے سمجھے فض گئے زالندے ظلم تھی کاموں آگئے اے اُس خوابی طبیع ہے کہ تُو تے ظلم جو نکل گیا اگر تیرے سہتے گناہ نے سہ سے مان ہزارہ مان تیرے سہتے گناہ نے اگر تیرے مراتی کھاپ آیا کہ میں نبی پاردے ملاج بیٹے نبی پاردے ملاج بیٹے تو آپ نے فرمایا پھر سمجھ کرتے رہے اللہ دنہ ہمیں مانک کرتے اچھا ایک بند کی ایک بندہ ستاں گئے ایک بندے ستے نکال کر رہے ہیں تو آسی مقدرہ ہمارے ہونا دی کو فانت ایتو اس نے جاگدے بیٹھے ستیاں میں نہیں نام کر دے گیڑا ستاں پہ اونوں اے ہی نام کر دے یہ پتر میں تے پتر ہو جائے گا اگر وہ تانگ دستے تے تانگ دستی گئی اگر وہ زالب دے پاک ہو گیا اگر گناہ دے تو گناہ ختم ہو گیا ایتو اس ستیاں نکال دے مقدرہ ہمارے ہو تجھے پائی مریر بھی تو اس نے جاگدے بیٹھے ہو جاگدے بیٹھے ہو ستیاں میں نہیں نام ملتا ہے جاگدے رکیز میں ملتا ہے وہ تے ورال ورائے اسی کوئی ہور پتر ستاں سے نہیں آئے اسی کوئی کاروپار کرم نہیں آئے اسی کوئی جرز ہورٹ لین نہیں آئے اسی کوئی دنیا تاریدہ کام کرم نہیں آئے اسی آئے ہیں اللہ دن رضاں آسے اپنے پیر پائیدی محمد آسے تو ہاں دے شوق آسے تو ہاں دے زاک آسے نبی دے ملاد آسے نبی دے رب دے یعن خاتر اللہ دے محبول دی زا دی خاتر اور یقین ہے جیڑا مہودہ ہے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ دین دی خاتر دین دا مسئلہ سکڑ دی خاتر کوئی میں ایک مجلس دے رسے ایک گیٹھ بھی چلتا ہے اللہ اس دے ہوتے جہنم حرام کرتا ہے جنگت باجب کا چلتا ہے نعرہ تطبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری امام اسماعیل حقی انگلہ ہے تفسیر روح بیانت لکھ دے ہے بہت بڑی بہت اوہ امام چھوٹے تھے امام نہیں امام اسماعیل حقی انگلہ ہے تفسیر روح بیانت لکھ دے کہ جیسے بندے نے محبت نہ ذوق نہ شوق نہ نبی پاک دا ملاد منیا چاہے فاک منیا چاہے گھلی تبنایا چاہے گراؤنٹ تبنایا چاہے تکھیلی تبنایا فرمایا پورا ساتھ اللہ تعالیٰ اوز جگہ ہوتے اپنی رحمتہ پر ساتھ کرتا ہے اپنی حلیمتہ برکتہ پر ساتھ کرتا ہے اوز جگہ دے اوز جگہ دے ہوتے فرمایا پھر ہوئے گا کی اگلی گار سننانی فرمایا جس جگہ دے ملاد پڑے جاندہ ہے جس کارکوڑے نے ملاد منیا پورا ساتھ اوز کارکوڑے نے برکتہ دا نزول ہوتا ہے برکتہ دا نزول ہوتا ہے اوٹھے جادو نہیں آسکتا اوٹھے ٹوڑا نہیں چاہ سکتا اوز کارکوڑا آگے نہیں لگ سکتی اوز کارکوڑا کوئی نقصان دے سکتا یہ امام اسماعیل حقیرہ کیا تفصیل روح پیاند لیا لوگ اندنی کے کچھے لکھیں گے بابا دوسری اثر دے مسافر ہی نہیں کیوں کہ ایسی گرچیاں دے مسافر ہی نہیں ازی بندر کا مطلب جاندے نہیں ازی یعنی دیوٹیاں جاندے نہیں سندیو ازی قدیم آم بھارگت کہے سانوں کی پتا کی کر دے لیکن یہ سانوں نہیں پتا اس طرح انہوں نے ملا آدھا جس کا نہیں ہے انہوں نے پتا کہ کی معاملہ ہے اس وقت سے اتنی ارز کارکڑے ہیں آج تو پانچ سو سال پہلے بھی کرتا رہے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محتز بیرام طلال ہے چھوٹا جا نام نہیں سید آدھے نے نبی پاک دے بڑے پیارے لانڈرے بندے نے آپ مدینہ پاک حاضری جنجے نے مدینہ پاک یہ نہیں دے مدینہ دوبار جاندے نہیں آپ نے اللہ بھی کرتا نبی پاک دیتا ہوں آواز آئی دی اے عبدالحق ہندستان چلا جا جا چھوٹا جے یہ ہندستان چلا جا چھوٹا جے آپ رحمہ نام جی نہیں نہیں میرا دیل نہیں کرتا فرمات چھوٹا جا نام جی اتھے تو مدینہ بڑیاں موجہ لگیاں نے نام جی تو دی سوا ہی میں لوں دیدار کرانے ہو رات میں دوڑا دیدار ہوتا ہے اے نام جی توڑا خمبہ دے خلدہ دیکھنے ہاں تاٹیاں خمبہ دے خلدہ خلدہ ساہت لینے ہاں بڑیاں موجہ لگیاں نے نانا جی ہندستان دے خلدہ میں نہیں جا تو میرے نام جی فرمایا چلا جا چلا جا تو ضرورت ہے تیریوں کے ضرورت ہے اے اونا دیگار کر رہے فرمایا تو چلا جا جو انام جی تو دینہ پاک جنگا ہے سین وہ ہی انام جی تو دینہ پاک جنگا ہے جی تو زیارت بھی ہوئے گی تیروں کے نور دی پر ساتھ بھی ہوئے گی جی تو دینہ مجھا بھی آئے گا تو ہمیں نہیں ہونا آنا جنگا ہے یہ تو بندہ بے وضو بیٹھا ہوئے کچھ مٹیا سنیاں ہوئے وضو پار کے بیٹھے گرے سبھی لگیں کہ چھوٹا جگہ میں ابھی پار بھرمایا جیڑا بندہ لیک مجلس چایا انہیں آگئے مسئلہ سنے انہوں یاد کیتا ہزار نفل ادا کرنا جانا سوال ہے اور میرے نبی نے فرمایا جس مندے نے میری حدیث سنی اور میری حدیث سوڑ کے انہوں یاد کیتا اور دوسرے تک پچھا دیتا سوڑے ہو پچھے رسائے سن رہا ہے میں نے انہیں نظر آرہا ہے حضورتہ فرمانے علی شاہ نے کہ جس مندے نے میری حدیث سنی اور انہوں یاد کیتا اور یاد کیا لوگوں تک پچھا دیتا پچھے رسائے پچھے رسائے چھے رسائے چھے رسائے چھے رسائے چھے رسائے چھے رسائے سن رہے ہو سن رہے ہو جس مندے نے حدیث سنی ماشاء اللہ صبح نے دیتا ہے حدیث سنی انہیں یاد کیتا لوگوں تک پچھا دیتا فرمایا چھے رسائے جتے رو تازگی جڑی ہے وہ کدھی بھی ختم نہیں ہو سکتے تو قصہ بسکر امام شاہ عبدالحاد محدث دین بھی شاہ ملی اللہ محدث دین بھی شاہ عبدالعزیز محدث دین بھی فرمادے نے لوگوں اگر کسی کو جائے جائے تو انہیں حاجات پوریاں ہو جائیں انہیں دونوں کو قبول ہو جائیں انہیں مرضی میں چھے پوریاں ہو جائیں تو آپ نے فرمایا نبی دا ملال پر اور نبی دا ملال سکھے کہ اگر اللہ میں ملتہ دے تو چھوڑے ہو کسی یقین کرنا میں شاہد اپنی بھی دفت نہیں کہا میرے تو فوجی رو ٹہرہا ہے آکے میں کہنا کسی کیا ہے جنا بتا ملال ملال اللہ نے خونتر دے میں کہا میں آجلی دروڑ ہو رہی کہاں میرا ایمان ہے او کہنا جی اگر میں ملال ملال میں کہا حراب ہمائی کا ملال ہے انہیں کہا میری شاہدیت بائیس سال ہوگا ہے کن ہے بائیس سال بائیس سال میرے کارولاد نہیں میں ملال قرامت کرنا انہیں پتر دے گا میں کہا ربِ قبضی قسم نیت کر کہ نبی پاک ملال 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 میں پتر وطاق کر دے گا مسئلہ نہیں انہیں کہا جی پھر آجاو قدم دے گا میں کہا ساٹھے دو دے تینے سے لڑکے چاہے نہیں تو کل منا انہیں کہا ٹھیک ہے جی زفر نام تا مدہ خوچیاں بائیس سال خوچ ڈائر ہوگے واپس آیا بڑے ہوتے لے اللہ دی مدرت عزیتے کار گئے ملال پڑیا ملال پڑیا ملال پڑیا ملال پڑیا ملال پڑیا آپ پڑے سیادہ بولا تو صحیح ہے نبی پاک نے فرمایا بنا پڑا میری سلمت نہ پیار کرتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی کے بیٹے آپ فرما دینے سننا ترا آپ فرما دینے میں نبی پاک دے گول بیٹا امام حسن فرما دے میں نبی پاک دے گول بیٹا یہ تو میں بیٹا نبی پاک نہیں جاکتا اچھی آوازاں کہنا چھوں کا جتا فرمایا رحمت اللہ علالہ فلفائے اسی سارے احرانوں یارت اللہ کیڑہ دیں دوارے خلیفہ ہی نہیں میں دلہ دی رحمت ہوئے وہ کیڑہ خلیفہ جنہ دäv اللہ دی رحمت ہوئے یارت اللہ خلیفہ سانے چاہتا تو داڑہ خلیفہ کرتا ہے فرمایا جےڑا میری سنت عمل کرتا ہے وہ میرا خلیفہ ہے جنا میری سنتیں ملکلہو مرا کلیف آئے جیار ایسی کھڑے کھڑے ہوکھے آپ قائمناں اللہ دی کسم فٹا ہوا کھا کرے کوئی باندال صعودی اور مٹل دل سال ماں باپ کو لے دا دیلی بچیان کو لے دا کھڑنا اوخہ کا ہوا کچھ اکتا ہی سر کھڑے رواست نہیں کر سکتے سمیں لٹن پیرو ہوا یہ افخہ ہے کھڑے دیلی بولو دا صحیح ہے بگو کرو بات دیلی را کھڑنا اوخہ ہے تو انہوں کیوں تیریشنل ہے کیسے گا صرف بھی چھڑے جاؤں گا نہیں نہیں یعنی کتنے بڑے اپنے کم کرنا لے ہو ایک پیسے بھی کھاتے پیسے بھی کھاتے بیڑے کم کرتے ہو میں کہنا ایک کام کرو اپنے نبی رو راضی کن دکھاتا داری کے اپنے کم کہا سواب ہے ہی ہے اعتقام ہے ہی ہے اندر کی برکتہ ہے ہی ہے گوہ کے خوندہ ہے اپنے دل دے خیال ہے نفل دے شرارت ہے وہ کہنے میں شادی تو باز رکھان گا جوڑ دے ہو آنے کے بڑے 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 نہیں ہیں شادی تو باز رکھان گے ساڑے کون ٹیم نہیں ساڑے کو ٹیم نہیں ایک کام ہو جائے گا اپنا کارے ہوگا پھر آمان کا جی پھلانا کام کارے ہوگا پھر آمان کا ساڑے بڑے سکھانے اونا پھنے ہم مڑی دا آگا دے نہیں وہ لڑ کے ہو آو نیکی دے کام کے آجاؤ اور کہا بابا جی ساڑے کو ٹیم نہیں ٹیم ہوگا کہا پھر سانو فراغت ہی نہیں سانو پچھو کام بھی نہیں مکدے ایک تیرے بابا جی نے سارے مونڈے کرتے گیتے گا اگر بڑی سننا نہیں سارے مونڈے کرتے گا نیر دل آگیا بڑی بڑی نیر نیر دل آگیا آؤ مونڈیاں تھلنگیے وہ مونڈیاں کہ بابا اور پورت دنوے گا یا تیسے ہوشہ دیں انتظار کرے گا تو باباوں ھو 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 تلو IF بھی نیر پاہر کرمئے گا وہ کہا بابا جی کسوں ہنے پاہر کرمئے لوگ بڑھتے چلیے یا ت셨تا نہیں یا تو بیڑی تے چلیے بابا جی بہتا نہیں پانی مکے گا پھر لے لگا اللہ اللہ نیر دل پانی مکے گا وہ نے کہا بابا جی نیر دل پاؤن کوئی نہیں مکنا نیر دل پا آنی کوئی نہیں مکنا نیر میں بھولا ایک سنت نبی کی لائے جائے ایک سنت نبی کی لائے جائے یہ میرے نبی نے بڑا مسئل ہے سمجھئے آپ نے ناخن پڑھو آج بڑی گماری ہے عورتہ بندے سارے دن ساڑے لینڈ لگئے ہیں حضرت جی دعا کرو کارج بڑی تکلیف ہے کارج بڑی تنگیری ہے کارج تھاکا ہے نبی پارج فرمایا کوئی بندہ نو ناخن اگر کوئی لگتا ہے شکی نہیں واستے اندے گارج قدی بھی ریزم سے زافہ نہیں ہوئے گا اندے گارج دن دن تھاکنا آنا شروع ہو جائے گا تاکہ دست نہیں ہوئی ایترلے پاسے نہیں ہونا حضور نے فرمایا کارج قرآن پڑھے حضور نے فرمایا کارج قرآن پڑھے کرو کل قیامتہ دن قرآن بڑی شماعت کرائے گا یہ نہیں پڑھو میں حرانا پھٹا پھندہ ذہن مڑھ گیا حضور نے فرمایا قرآن پڑھو بلکہ نبی پاکلہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا سنو کل قیامتہ دن پڑھو پڑھ سرار تو بلکہ گزرے گا پڑھ سرار کی جو بریگی ہے وہاں تو زیادہ بریگے اور تنوار تو زیادہ تیز ہے تین ہزار سا کا رستہ ہے سنو دیو جب ہم محمد لنگ رہے حضور نے فرمایا جو محمد پڑھ سرار تو لنگ رہے گا کبرا جانگے پھر رستہ تک نظر نہیں آتا تو جو تو محمد کبرا جانگے تو اللہ فرمایا گا اے جبرین اے جبرین جا جنا مسیطہ جنا نمازہ پڑھ سرارو مسیطہ لیں نئے قائد اس میں لیں بڑی اوپتت آئیں اللہ فرمایا جبرین میرے محقوب دی امت دل کبرا رہے ہیں اور سناغ روے کے ڈر رہنے انہوں ڈرمنا نہیں چاہی گا جا تیڑی تیڑی مسیطے نماز پڑھ دے سرار جبرین کو مسیط لیا اور سناغ رکھ دے اے جی مسیط ہوئے گا جنم نماز پڑھ سرارو اے بندہ امت دے پیٹھے گا جو تو مانا جائے شارہ آگا جننے کے پیٹھے گا اللہ 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 کتنی بڑی باری کتنی بڑی باری ڈرمنا اکھاں چمدے سرد ہیں کیوں چمدے سرد ہیں؟ اکھاں چمدے سرد ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں آپ فرمادے ہیں انہاں اکھاں سنے نبی نمتے ہیں اکھاں چمدے سرد ہیں سنے پہ ہو سمہ یوندی پہ ہی حضرت ساگر دی رہا تھا کہتے نبی پاک نہ مصافہ کر لگے نبی پاک نہ نبی پاک نے ساگر حضرت ساگر دی رہا تھا کہ حضرت ساگر دی رہا تھا نبی پاک نہ مصافہ کر لگے وہ بہت ہوتا ہے اس طرح ڈردے ہو اکھاں چمدے ہیں حضرت ساگر دی رہا تھا نبی نے چمدے ہیں فرمایا یار چلائی کی ہوئی فرمایا یار چلائی کی ہوئی فرمایا میں میک رہا ہم تیرے تھے چندیاں نہیں اکیوے پہی ہیں انہاں کہا یار چلائی مرچ کر کے فرمایا تیڑا بھلا حلال فرمایا روزی کبھو جانے ہتا دے چندیاں پہ جانے ہیں اللہ اس ہتا دے جہنم بھی ادنو حرام کر دے اے تے سارے مسئلہ ہیں ہاں ہوئے ہوئے ہیں آج بندہ پریشان ہے آخر دے سر حدیث نیان کرنا تو دوسری سوڑو اللہ سب تو بھی کتاب رہا ہے آخری پار نبی علیہ السلام فرمایا بندہ ساری پر سکتا ہے ساری پر کچھ نہ کچھ سمیڑا سمیڑا تھی سمجھا رہی ہیں حضورِ فرما بندہ ساری پر کچھ نہ کچھ سکتا ہے حضور نے فرما کہ اگر پر تینے چیزاں نہیں سکھیا انہیں کچھ بھی نہیں سکھیا ساری انہوں نے پر بہت ہوگئی اگر انہیں تینے چیزات تو نہیں سکھیا فرمایا لوگانا پیار کرنا نہیں سکھیا اگر لوگانا پیار کرنا نہیں سکھیا انہیں زندگی کی کچھ نہیں سکھیا لوگانا محبت کرنی نہیں سکھی انہیں زندگی کی کچھ نہیں سکھیا اور فرمایا دوسرے نوہب کرنا اگر نہیں سکھیا انہیں زندگی کی کچھ نہیں سکھیا سنو دے ہو انہیں زندگی چھے مہارو ایم میہ کر گیا ہے کیوں کہ نبی پاک نے فرمایا وڈیاں دی عزت اگر کوئی نہیں کرتا تو منافق نہیں کرتا عالم دی عزت نہیں کوئی کرتا تو منافق نہیں کرتا بادشاہ دا عدد عدل وڑا بادشاہ ہوئے انساب وڑا بادشاہ ہوئے اگر اللہ نے عدد نہیں سکیا تو منافق ہی آتا اللہ تعالیٰ سمجھے بھی تو سب تو بڑی بات کسے نہ کسے ولید بہت ہو جاؤ کسے نہ کسے ولید لڑ لگ جاؤ کسے ولید حتاجہ حد دے دے ہو اشرف علی تھانوی لگتا ہے وہ بھی ہے یہ وہ بندی ہے وہ لگتا ہے جیسے بندے دے کسے ولید حتاجہ حد دے رہے وہ قدیبی بے ایمان اوکلی مردہ بلکہ ایمان دے نار دنی دے گا اور جو تو خود ہوئے گا یہ دنیا تو ایمان نار دے جائے گا تو سمجھ لگ رہی ہے وہ چھوٹا جا حوالہ نہیں دے رہا بہت بڑا حوالہ ہے لگتا ہے اشرف علی تھانوی لگتا ہے کہ جیسے بندے نے کسے ولید حتاجہ حد دے تھے بیعت کر لیے جنہیں بیعت کر لیے وہ جتوں بھی مرے گا بہی ایمان ہوگا نہیں مرے گا تو ایمان نار دے گا یہ ہی سب تو بڑی دولت ہے جو دروہ فرما دے رہے گھڑے پرن زہیلیاں پانی پرن زہیلیاں رنگا رنگ گھڑے پانی پرن زہیلیاں رنگا رنگ گھڑے بھرے آستا جانیے جس نہ توڑ تڑے بھرے آستا جانیے جس نہ توڑ تڑے اس واسطے سارے جنہیں بھی دورت پائے ہو جنہیں بھی آئے ہو جتوں بھی آئے ہو کسے نہ کسے التہ دن بلیدے لڑکا کوئی نہ کوئی تڑا مرشد ہونا چاہیے یہ تو اٹی باپنا دے نا یاری ہے پولیس آڑا نا یاری ہے ہائی کورٹ دے پیننا نا یاری ہے کہ جنہی دے پیننا نا یاری ہے ہر بندہ انترین یہ کہنے کے یار بڑا ہے ایک یار اللہ دے ولی نے منابط ہے اللہ دے ولی کام کی کرے گا بزرور فرما دے رہے ہیں جاتے ماں پہ وہ بینٹ پر آواں دیں ٹوٹ جانے پیشتے ہیں ماتے میں اس روکھے میں دے ہونا ہے کام صرف سارا اور نا یاری ہے دکھ مک جاندے جد پہنٹائے دل بجل شکارہ مرشد دکھ مک جاندے جد پہنٹائے دل بجل شکارہ مرشد دکھ مک جاندے جد پہنٹائے دل بجل شکارہ مرشد دکھ مک جاندے جد پہنٹائے دل بجل شکارہ مرشد دکھ مک جاندے جد پہنٹائے دل بجل شکارہ مرشد دل بجل شکارہ ملشد دانے جد پہنٹائے دل بجل شکارہ مک جاندے سے دل بجل شکارہ مک جار bounce دل بهم جاندے ہیں سید نے نیک نے اللہ دے بلی نے تدیوی انہوں نے چھڑھا تدیوی انہوں نے نا نصور نہ دوڑو بلکہ نصور جوڑ کے رکھو جنہ جنہ نا تعلق رکھو گے اور نا نا اللہ دھرم کرتا جائے گا وہ مات بفیقی اللہ بلہ یاد رکھنا جدوی پروگرام اور ضرور پروگرام جانا جتے بھی تیانتی سترہ تری کے چانتی پچیہ چھپی تری کے چانتی پانچ تری کے چانتی نبات بھائی ملزور صاحب پروگرام ہو رہے ہیں کتنے فیصلہ پاتے دو سنے اے ہی ساری جمعات کیونکہ یہ چھوٹا جائے کام نہیں جو تو اللہ وانہ دا بلدہ دیدار کرتا ہے یا میخلے ملاد دیترف چلتا ہے ایک ایک قدر دے اللہ تمہارے دلہ سواب دا بنو رہا ہے سارے کھٹے کے سلا پڑے جائے گا